نبی کریم علیہ السلام رسولِ عادل صلی اللہ علیہ وسلم عدل کو قائم فرمانے والے پڑھے لکھے سارے لوگ سن رہے ہیں عرب میں ایک قاوت اور ایک ترم استعمال ہوتی ہے فلان عدل فلان عدل ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ فلان عادل ہے اس میں فائل کا زیگہ فلان انصاف کرنے والا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ فلان عادل ہے لیکن ایک لیول پہ آکے کہا جاتا ہے فلان عدل فلان عدل ہے کیا مطلب فلان سرابہ عدل ہے وہ بے انصافی کرتا ہی نہیں وہ عادل ہی نہیں وہ تو اگلے درجے پہ سرابہ عدل ہے میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ترم استعمال ہوئی ہے حضور کے صحابہ کے بارے میں جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں جو تمام کے تمام عادل ہیں اور ان کے لیے یہ کہ وہ فلان عدل وہ سراب کا عدل ہیں اور جن کے غلاموں کی شان یہ ہے جن کی مجلس و محفل میں بیٹھنے والوں کی شان یہ ہے اور مقتدیوں کی شان یہ ہے اور پیچھے چلنے والوں کی شان یہ ہے اور سیکھنے والوں کی شان یہ ہے اور امام کا عالم کیا ہوگا مقتدہ کا عالم کیا ہوگا استاز کا عالم کیا ہوگا اور محبی و محسن کا عالم کیا ہوگا جس کو دیکھنے کے ساتھ عدل و انصاف کے معیارات دنیا میں قائم ہو رہے ہیں آئیے اس مختصر وقت میں چند چیزیں برکت کے لیے آگے بڑھتے ہوئے ایک بات دو لفظ استعمال ہوتی ہیں ایک عادل اور ایک انصاف توجہ ہے جنابی سارے کونی بولے عادل اور انصاف انصاف نصف سے ہے ہاف کیا مطلب انصاف کا مطلب پورا پورا دینا برابر برابر دینا دو ہیں تو آدھ آدھا کر دینا چار ہیں تو پچیس پرسنٹ دے کے پورا پورا ہر ایک کو دے دینا یہ انصاف ہے یہ کیا ہے انصاف عدل تھوڑی سی چیز مختلف ہے یہ فرق سمجھے بڑا نفیس سا اگرچہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن نفیس سا فرق ہے یہ بات اگرچہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب ہے میں نے بڑی کسی سکہ شخصیت سے سنی ہے میں وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا ریفرنس نہیں نکال سکا لیکن ڈیفینیٹ ذمہ دار بندے نے کی ہے تو صحیح ہوگی انصاف کا مطلب پورا پورا برابر برابر دینا سب کو یہ انصاف ہے اور عدل کا کیا مطلب ہے جس کا جتنا حق ہے اتنا اس کو دینا انصاف کا مطلب برابر برابر دینا اور عدل کا مطلب جس کا جتنا ہے اتنا اس کو دینا جتنا جس کا بنتا ہے یہ عدل ہے جناب مولا کائنات شیر خدا علی المتدار رضی اللہ تعالی باب مدینہ تلعلم آپ سے کسی نے پوچھا حضور اس میں فرق کیا ہے ویسے میں نے وزاد تو کر دی لیکن آپ کے سمجھانے سبحان اللہ آپ کی معلومات میں اضافہ کی دونوں میں فرق کیا ہے آپ نے فرمایا بھئی چار بندے ہوں اور چار روٹیاں ہوں روٹیاں چار بندے بھی چار چاروں کو ایک ایک دے دینا یہ انصاف ہے یہ کیا ہے چار بندے چار روٹیاں ایک ایک دے دی یہ کیا ہے انصاف ہے برابر برابر سب کو جتنے بندے اتنی دقسی ہیں یہ انصاف ہے اب فرماتے ہیں کہ عدل کیا ہے فرماتے ہیں ایک شخص اس میں دو دن کا بھوکا ہے ایک شخص کا پیٹ بھرا ہوا ہے ایک کا پیٹ بھرا ہوا ہے ایک دو دن کا بھوکا ہے جو دو دن کا بھوکا ہے اس کو دو روٹیاں دے دینا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اس کو عدی دے دینا باقی دونوں میں دقسیم کر دینا یہ عدل ہے یہ کیا ہے کیوں جس کو جتنی ضرورت تھی اتنا اس کو دے دی اب آئیے اللہ کا حکم ہے عدل کا